عائد نواز شریف بہت جلد پاکستان میں ہوں گے مسلم لیگ نون کی رہنما رانا خالد قادری نے کہا نون لیگ نے پارٹی انٹرائلیکشن کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد عام انتخابات کے لیے مہم کا آغاز کر دیا ہے قاسم کے ابو کی منفی سیاست کے بعد استحکام پارٹی بھی پٹے کی اس کا کوئی مستقبل نہیں ملک کا روشن مستقبل نواز شریف سے منسلک ہے ان کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں ابراہیم لکی سے جی آج بلکل نون لیگ لاہور کے رہنما رانا خالد قادری نے موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ ملکی سیاسے میں اب کیا ہونے کو جا رہا ہے ان کی قیادت جو ہے لندن میں بھی انکیپ جو ہے بیٹک جو ہے وہ لگانے جا رہی ہے جس میں ملکی سیاسی صورتہ الکا خاکا جا ہے وہ وہ تیار کیا جائے گا آئندہ الیکشن کی تیاری بھی ہے ان کی قیادت جو ہے ری الیکٹ بھی ہویا ہے رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا اور کیا کہنا چاہیں گے ملکی سیاسی صورتہ اور لندن بیٹک بھی ہونے جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن رہے ہیں سب سے پہلے میں میاں محمد شباز شریف صاحب کو میں بارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ صدر پاکستان مسلمان کی نون الیکٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس بات کی امید پیدا ہوگی ہے کہ یہ جو نیا قانون بنا ہے اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ امید ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے اور جب میاں محمد نواز شریف الیکشن لڑیں گے تو پاکستان کی صورتحال ہی بدل جائے گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے کام کیا ہے وہ انشاءاللہ اللہ وہ جو دور تھا وہ دوبارہ شروع ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی جو ہے کپل آف منت میں جو ہے پھر وہ ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ایندہ ماں میں میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ جو بیٹھا کدر لندن میں ہو رہی ہے وہ اسی سسلے کی ایک کڑی ہے کہ اس میں ایندہ سیاسی لاح عمل طے کیا جائے گا اور یہ بات بھی یقینی بنائی جائے گی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا پاکستان آئیں گے اور ایندہ آنے والے الیکشن کی باگ دور سمالیں گے اور پاکستان میں مسلمی نون کی کمپین کو چلائیں گے اور اپنے بیانیوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان میں بہتری کے لیے پاکستان کی فلاہ کے لیے پاکستان کی خوشحالی کے لیے جس طرح اس سے پہلے مسلمی نون کام کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی کرے گے لیکن کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے دوزار اٹھارہ میں تو آرٹیس بیٹھا تھا اور اب کا انتحاب جائے اس میں کوئی سیاسی جماعتیں بیٹھ کر کوئی صاف شفاہ انتحابات کے لیے کوئی فارمولہ تیع نہیں کر پائیں تو اب سمجھ دیں کہ اس کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی ریزلٹ ہو وہ کوئی بھی پارٹیس ہوں وہ اس کو قبول کریں نہیں دیکھیں انشاءاللہ اللہ اس بات کو تو یقینی بنانا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے کہ آئندہ آنے والے الیکشن جو ہے اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے دیکھیں یہ جو فتنہ تھا جس فتنے میں ہوا بری گئی تھی وہ فتنہ اسی ایک چوبک سے جو ہے نا کس کی بات کر رہے ہیں کاسم کے بھوگے کاسم کے بھوگی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک سوئی کی چوبک سے جو ہے نا وہ اس کی گوبارے سے ہوا نکل گئی ہے اور دیکھ لیں کیا ایکسپیٹ کیا کر رہے ہیں دوزار تیہی کے انتحابات میں آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لگنون میں اتنی سکت ہے کہ وہ عوام کو ٹریکٹ کر سکے ظاہر ہے ان پر ابھی الیگیشنز بھی ہیں مختلف طرح کے گوہ کہ بیل شیل ہوگی لیکن ایک بیانیا تو بہرحال ایک کاسم کے بھوگا ہے دیکھیں کاسم کے ابو تو اس وقت آج کی ڈیٹ میں تو فارغ ہے اس کے پیچھے کوئی جیسے وہ اس کے پیچھے کوئی بندہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے آج اگر اس ملک میں صرف اور صرف اس ان حالات سے کوئی نکار سکتی ہے جماعت وہ پاکستان مسلم لگ نون ہے پاکستان مسلم لگ نون ہی ایک ایسی جماعت ہے جو ایندہ الیکشن میں جیتے گی اور جیت کے